اسلام علیکم ایفریون ویلکم ٹو زیڈ ایف ایچ فوڈ سیکرٹس این ویلوگ اور آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم اپنی مارننگ کی روٹین جو ہے اسے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ یوکے میں اس وقت جو ہے نا مارننگ میں بارش ہو رہی ہے بس یہاں کا ویدر ایسا ہی ہے یہاں پہ ہلکی ہلکی سی اس وقت جو ہے نا وہ بارش چل رہی ہے اور یہ جو ہے نا میرے گھر کے آؤٹسائٹ کا ویو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا وہ سکول جانا ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر تو سن نکلا ہوا ہو تو پھر کیا ہے کہ میں تھوڑی مارننگ واک کر لیتی ہوں لیکن آج تو مارننگ واک کا کوئی سین نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رین ہو رہی ہے گھر سے تھوڑے ہی ڈسٹنس پہ یعنی کہ واکنگ ڈسٹنس پہ نا ایک منٹ کی واک پہ یہ پارک ہے یہاں پہ اور اس پارک میں آتی ہوں میں وہ یہاں پہ واک کرنے کے لیے تو آج تو پارک میں واک کرنے کا کوئی بھی سین نہیں ہے ٹیمپریچر جو ہے نا اس وقت کافی ڈاؤن ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی یہاں پہ بارش میں کام کرنا ہے کوئی واک وغیرہ کرنی ہے تو وہ اپنی چوائس کے اکارڈنگ کر سکتا ہے کسی بھی کام سے جانا ہو لیکن یہ کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے تو اس لیے اب چلتے ہیں اندر اور جا کے تیار کرتے ہیں جی بریک فارسٹ جی تو یہاں پہ مارننگ روٹین کا یہ ہے کہ ہم لوگ لیت اٹھے ہیں کیونکہ بچوں کو ویکنڈ چل رہے ہیں ویکنڈ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کی سکول سے چھتیاں چل رہی ہیں میٹم ہالیز ڈیز ہوئے ہیں یہاں پہ نا اور اس لیے بچے آج چھوڑا لیٹ اٹھے ہیں اور ایون زیند ابھی تک سو رہی ہے حسین اور فاطمہ اٹھے ہیں اب ان کا اور میرا بریک فارس یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ میں اپنے بریک فارس میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں مارننگ روٹین میں کہ میں یہ زیرے میں نا ہنی مکس کر کے یہ لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی ساتھ میں ایک گرم پانی کا کپ ہے اس میں بھی ہنی اور لیمن یہ ایڈ کر کے میں لیتی ہوں یہ صبح صبح اور پھر اس کے بعد میں تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد وہ بریک فارس کرتی ہوں یہ بھی اس میں لیمن جوس کی ڈال دوں میں ویسے تو اس میں گرین ٹی بھی ایڈ کرتی ہوں میں لیکن گرین ٹی فنش ہوئی ہوئی ہے تو ابھی صرف ہنی اور لیمن جوس کو یہ گرم پانی کے ساتھ پی لیں گے اور ساتھ میں پہلے یہ زیرہ اور ہنی جو ہے اس کا مکسٹر اس سے پہلے کھانا ہے اور پھر اس کے بعد یہ گرم گرم پانی کا کپ پی لینا ہے اس کی وجہ سے کہہ کہ ویٹ ریڈکشن میں کافی ہلپ ملتی ہے اور ڈائٹنگ وغیرہ کے چکروں سے میں ازاد ہو جاتی ہوں تو یہ ہو گیا تیار ابھی جو ہے صرف ہم تین بندوں کا بریک فارس یہاں پہ بنیں گا تو حسین جو ہے آج لے رہا ہے روٹی کھائے گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے ویسے تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ بچے ایمرجنسی بریک فارس ہی کرتے ہیں ایمرجنسی بریک فارس یہ جو ویٹ ریڈکس وغیرہ ہوتے ہیں نا کون فلیکس وغیرہ وہ ہی لیتے ہیں لیکن آج چونکہ چھٹی ہے ٹیوزڈے آج اور سکول سے آف ہے بچوں کا تو اس وجہ سے آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح ناشتے میں جو ہے نا وہ روٹی رونگا میں آلوکیمہ کے ساتھ کیونکہ میں نے کل آلوکیمہ بنایا تھا تو پھر وہ اس کے ساتھ آج بریک فارس میں روٹی لے گا تو یہاں پہ ابھی میں روٹی بنانے والی ہوں بس ایک ہی روٹی بنے گی اور باقی فاطمہ جو ہے وہ اس کو انڈا بریڈ اسی کو ہی لینا پسند کرتی ہے لیکن اس کا انڈا بریڈ نا تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بنا کر دکھاتی ہوں کہ جی فاطمہ جو ہے وہ کس طرح سے انڈا اور بریڈ لیتی ہے میں جو ہے وہ میں یہ ہی ایمرجنسی بریک فارس کی کرتی ہوں ایمرجنسی اس کو یہاں پہ بریک فارس کا جاتا ہے بس یہ بیٹا پیکس لے کے اس کا ایک بسکٹ تو اس میں یہ ملک ایڈ کر کے سمپل ہی اگر خجور بغیرہ ہے تو وہ اس میں ایڈ کر لینا ہے بس ایسی اس کو کھا لینا ہے نٹس بغیرہ نہیں میں اتنے لینے پسند کرتی ہی کیونکہ پھر اس سے کافی ہیوی ہو جاتا ہے نا تو یہ بھی جو ہے وہ بریک فارس بن رہا ہے ادھر حسین صاحب کی جو ہے وہ روٹی بن رہی ہے یہ نا میرا بچہ تھوڑا نا دیسی ٹائپ کا ہے یہ نہیں پسند کرتا کہ انڈے بریڈ کھائے جائیں یا کچھ اس طرح کپ کیا جائیں یہ باہر سے بھی بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں صرف باہر کا جو اس نے فوڑ لینی ہے نا وہ یا تو میک ڈانلڈ کھاتا ہے تو یا پھر یہ نینڈوز کھاتا ہے اس کے علاوہ یہ آؤٹسائٹ کی کوئی فوڑ نہیں لیتا بس اس نے گھر کا میرا بناوا کھانا ہی پسند کرنا ہے تو یہ اس کی بڑی اچھی مجھے ایک عادت لگتی ہے تو بس یہ بن گئے جی تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں انڈا بریڈ بنانے لگی ہوں یہ فاطمہ نا تھوڑا ڈیفرن سٹائپ کا ایک بریڈ لیتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے پہلے دیسی گھی ڈال لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو آئل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سائٹ اور یہ دوسرے سائٹ پہ بھی لگ جائے گا اور دوسرے سلائس کے اندر نا یہ میں نے ایک لیڈ لے کے نا اس سے تھوڑا سا ایسے نشان سا بنا لی گئے اچھا یہ ابھی سلائس رہنا وہ دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا ٹوستڈ ہو گیا ہے آپ اس کے اندر یہ چیز رکھیں گے یہ چیز کے ٹو سلائسز ہیں سیپرٹ ہی ہو رہے تو چلیں میں اس ہی رکھتی ہوں اینڈ آف تا دے تو اس نے ملٹ بھی ہونا ہے اب دوسرا سلائس لے کے اس کے ایک طرف جو ہے نا وہ میں نے دیسی گھی لگا لیا ہے بٹر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائس ہے ٹوٹلی جو بھی چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا لیں جتی دیر میں ہماری چیز بھی ملٹ ہو جائے گی جتی دیر میں یہ دوسرا سلائس ریڈی ہوگا ساتھ میں میں چائے بھی بننے کے لیے رکھیں ابھی اس والے سلائس کو اس کے اوپر دوسرے والے سلائس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس پہ اوپر ایگ ڈال دیا ہے ہم نے تو یہ بس ایگ اوپر سے اس کو کور کر کے تو اسے کوک کر لیے اور یہ سلائس ہمارا ڈیڈی ہوگیا اندر سے چیز بھی جو ہے وہ بھی ملٹ ہو چکی ہے اس کو کر لیتے ہیں سائیڈ پر یہ بریڈ ہماری تیار ہوگی ہے اس کو بس سینٹر سے کٹ کر لیں گے بڑا مزیدہ آسا ہے نا یہ سلائس ریڈی ہوتا ہے آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں بریک فاسٹ میں بڑا مزا آتا ہے اندر سے چیزی ہے اور اوپر سے اوملیٹی ہے یعنی کہ اس کے اوپر ایگ بھی ہم نے ڈال دیا ہے چلیں گے تو آپ چائے بھی میری تیار ہوگی کھا لیتی ہوں اور یہ مزیدہ قسم کا ہمارا بریک فاسٹ جو ہے ریڈی ہو گیا نہیں ابھی حسین کی روٹی رہتی ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی اور یہاں پہ ہمارا بریک فاسٹ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہے تیار اور یہ ہے ہماری یہاں پہ مارننگ روٹین ویسے تو نارملی ڈیز میں جو مارننگ روٹین ہوتی ہے وہ کافی بیزی ہوتی ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ فارغ ہو کے بیٹھ کے اس طرح سے ناشتہ وغیرہ کریں لیکن یہ کہ آج کل بچوں کے سکول کے ہالیڈیز چل رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ possible ہے کہ آج یہ فل ویک آرام سکون سے بیٹھ کے ناشتے وغیرہ ہوں گے تو یہ ہے ہماری مارننگ روٹین اور ابھی اس کے بعد جو ہے نا وہ سب بچے جو ہیں وہ شاور لیں گے اور اس طرح سے میں بھی اور پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا وغیرہ بنانا سٹارٹ کر دیں گے تو ہوفیلی آپ کو جو ہے یہ میری مارننگ روٹین پسند آئی ہوگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جی کومنٹ بھی کر دیا کریں چلیں جی تو ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں بھی something new and something very interesting until then Allah Hafiz